اسلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ نیمان اور صحیحت کی بہتری انحالت میں ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنے چھٹیوں میں اپنا فرسٹرم ایکزامز کی تیاری بھی اچھے طریقے سے کی ہوگی سٹوڈنٹس یہ ہے آپ کی کلاس اسلامیت کی اور میں ہوں آپ کی اسلامیت کے ٹیٹر آئیشہ اتنان آج دل ہے جمعہ اور تاریخ ہے پندرہ ایک دو ہزار اکیس یعنی کہ پندرہ جنوری دو ہزار اکیس ٹھیک ہے اب ہم اپنی ویڈیو کے تھوڑ آپ سے مل رہے ہیں ویسے تو ہماری زوم ہوتی تھی اچھا جی ہاں ویڈیو تو ہماری پچھلی بھی گئی تھی اچھا سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ریویزن ویگ چل رہا ہے اور مانڈے سے آپ لوگوں کے ایکزامز شروع ہو رہے ہیں اسلامیت کا آپ لوگوں نے سلیپس دیکھ لیا ہوگا اور اسلامیت کے سلیپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ mention کیا گیا ہے اسلامیت کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے کوئی بھی لیندی سوال جواب نہیں ہوں گے سوال جواب آپ نے کرنے نہیں ہوں گے کوئی شورٹ نوٹ نہیں ہوگا کوئی نوٹ نہیں ہوگا کچھ بھی زیادہ لکھائی والا کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کا کونسپچول بیسٹ آپ لوگ کا پیپر ہوگا it means کہ آپ لوگوں کے کونسپس آپ لوگ کی معلومات بہت clear ہونی چاہیئے بہت authentic ہونی چاہیئے ٹھیک ہے ہمارے first term میں کون کون سے chapters شامل ہیں ایک review لیتے ہیں اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ٹھیک ہے یہ تین chapters ہمارے include ہیں first term examination میں اور آپ لوگوں نے ان تین chapters کی بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا پہلا سبق سبق نمبر ایک اللہ پر ایمان ٹھیک ہے یہ ہمارا first term include ہے اس کا ہم بہت اچھی سے آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے جو اس طرح کی باتیں ہیں جو ذرا important چیزیں آپ لوگوں کو لگ رہی ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے ان سب یہ اور جو بھی آپ لوگوں کا کاپی میں ورک ہوا ہے question answers کو بھی آپ نے ایک نظر دیکھنا ضرور ہے کیونکہ اس میں سے بھی آپ کے flinda blanks جی flinda blanks خالی جگہ پر کریں صحیح غلط اور غلط کے وجہ بھی پتہ لکھنی آنی چاہیے کہ اگر یہ سوال صحیح ہے تو صحیح ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے لیکن اگر کچھ sentence اگر غلط ہے کوئی تو اس کی آپ نے وجہ لکھنی ہے کہ یہ غلط کیوں ہے ٹھیک ہے وجہ کے marks زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی dash نہیں ہے اولاد نہیں ہیں اس کائنات کی ہر dash مقلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہیں آپ کے choose the best answer یعنی یہ جس میں آپ لوگوں کو choices دی گئی ہیں choice والے دی گئے ہیں میں سے آپ نے صحیح جواب کو منتخب کر کے خالی جگہ کو پر کرنا ہے choose the best answer یہ ہوں گے آپ کے mcqs میں ٹھیک صحیح غلط ہے matching بھی ہو سکتی ہے آپ کی اور یہ ساری چیزیں ضروری نہیں کہ صرف یہ ہوں خالی جگہ صحیح غلط اور choose the best answer یہ سب آپ کے chapters میں سے ہیں ٹھیک ہے chapter کی information میں سے ہیں تو آپ نے اپنے chapters کو بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور copy میں بھی جو بھی آپ کا work کروایا گیا ہے وہ سب بھی آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اچھا copy میں میں نے آپ لوگوں کو ایمان کی definition بھی لکھوائی بھی ہے وہ ایمان کی definition بھی یاد کر کے آئیے گا ٹھیک ہے definition لکھنی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی exercise بنی بھی ہو اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے ہمارا سبق نمبر دو اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے اندر جو بھی information ہے وہ سب آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب کیا ہے جیسے یہ ہے اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا اور بھلائی کی چیزیں ایک نظر ضرور دیکھئے گا اور ہاں true false کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے غلط کے وجہ بتانی ہوگی تو بیٹا اس کو ضرور آپ لوگ دیکھئے گا یہ ہے نا جیسے ایمان لانے والے اللہ سے محبت نہیں کرتے تو ایمان لانے والے کیا اللہ سے محبت نہیں کرتے تو یہ غلط ہے نا statement یہ جو انہوں نے ایک sentence لکھا ہے یہ غلط statement ہے کہ ایمان لانے والے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آپ نے وجہ دینی ہوگی کہ یہ غلط کیوں ہے آپ اس وجہ میں یہ لکھیں گے کہ ایمان لانے والے اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے simple اتنا سا لکھنا ہے کہ آپ اگر اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو کس base پہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کوئی بہت آپ کا hard and fast rule لیں گے اس میں کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ میچنگ بھی آ سکتی ہے تو آپ لوگ میچنگ کو بھی دیکھئے گا مطبق کچھ بھی ساری انفرمیشن جو ہے نا وہ آپ کی copy books میں موجود ہے جو بھی کچھ آپ کا paper بن رہا ہے نا وہ صرف information based ہے concept clear ہے اگر آپ کے تو آپ paper کر سکتے ہیں ٹھیک تو آپ لوگوں نے اپنے chapters کو بہت اچھی دریعتے سے پڑھنا ہے ہمارا last chapter ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اطاعت سے کیا مطلب ہے اور اطاعت کے معنی کیا ہیں یہ سب آپ کا اس چیز میں اس میں موجود ہے اور یہ آپ لوگ انہیں ایکسرسائز بھی اس کی دیکھنی ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں اور copies میں سے جو question answers آپ کو کروائے گئے ہیں copy میں جو بھی answers ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ان میں سے بھی آپ کے question answer وہ different in the blanks یا کسی بھی exercise میں وہ آ سکتا ہے صحیح ہے اچھا آپ لوگوں نے اگر اس کو chapters کو بہت اچھے سے پڑھاوا ہے تو آپ لوگ بہت اچھا paper کر سکتے ہیں یہ آپ کا marks scoring paper ہے کیونکہ اس میں lengthy lengthy answer نہیں دینے ہیں بہت جلدی ہونے والا ہے جس انہیں اچھی سی تیاری کیے تیاری سے مطلب ہے کہ اچھا سا پڑھا ہے آپ کی concepts clear ہیں آپ کی information اچھی ہے بہت clear information ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں paper کو ٹھیک ہے تیالیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ exams بہت اچھے ہوں بہت اچھے نمبر سے آپ لوگ کامیاب ہوں اور ہم ملیں گے اپنی next ویڈیو میں انشاءاللہ جو کہ ہوگی ہماری exams کے بعد ٹھیک ہے بچوں جب تک کے لیے اللہ حافظ